اسلام علیکم سما کے ساتھ میں ہوں سباشی اور میں ہوں ماہم زاہد بلٹن میں خوش آمدید آغاز کریں گے کراچی سے جہاں مختلف علاقوں میں بارش شروع ہو گئی ہے اس کی مزید اصلات حاصل کرتے ہیں فیصل شکیل سے جی فیصل شکیل جیسا کہ بتایا جارہا تھا محکمہ موسمیات کی جانب سے فانل یہ بارش شروع ہو گئی ہے کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی بالکل کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ہلکی بارش اور بھوندہ باندی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جیسے کہ محکمہ موسمیات نے پیشنگ ہوئی کی تھی کہ آج سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور یہ جو ہے اب شہر کے مختلف علاقے جس میں نورٹ کراچی سرجانی ٹاؤن گلچین مہمار اور اس کے اطراف کے علاقے ہیں یہاں پر ہلکی بارش اور بھوندہ باندی شروع ہو گئی ہے اور مزید جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں شدید قسم کا حفظ اور گرمی ہے تو یہ پورا موسم بن چکا ہے شدید بارش کا اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ یہ سسٹم جو ہے ایکٹیو ہو جائے گا اور شہر میں تیز موسیلہ دھار بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کراچی میں تیز بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اچھا فیصل چکیل یہ بتائیا کہ ان کے علاقوں میں بارش شروع ہو گئی ہے کہاں موسیلہ دھار بارش ہو رہی ہے کہاں ابھی ہلکی پھلکی بارش ہے اس وقت شہر کے مختلف علاقے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ نورٹ کراچی ہے گلچین مہمار ہے سرجانی ٹاؤن ہے یہاں پر جو ہے وہ ہلکی بارش ہو رہی ہے جبکہ اس کے علاوہ اس کے اطراف کے علاقے بفرزون اور جو اطراف کے علاقے ہیں مضافاتی علاقے وہاں پر جو ہے وہ ابودہ باندھی کا سلسلہ شروع ہو گیا شہر میں اس وقت حب سے گرمی ہے اور ایسا ہے کہ کسی بھی لمحے جو ہے وہ تیز بارش ہو سکتی ہے سیکھ ہے شہر میں جو ہے وہ حب سے گرمی اور کسی بھی لمحے بارش جو ہے وہ متوقع ہے فیصل چکیل اپ ڈیٹ کریتے ہیں آپ کا شکریہ تو کراچی کی بارش پر مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ابھی شامل کرتے ہیں اہم خبر آپ کو بتائیں کہ خلائی مخلوق کا بیانیاں کہاں گیا یہ اسطلاح کس کی ہے نواز شریف کی تقریر کون لکھتا تھا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر پرویز رشید نے اہم باتوں سے پردہ اٹھا دیا سما کو تہلخہ خیز انٹرویو میں کہا شاہد خاکان کی بات ایک کان سے سنتا ہوں اور دوسرے کان سے نکال دیتا ہوں سابق وزر اطلاعات نے یہ بھی کہا سیاست میں فلم کا اسکرپٹ نہیں بنایا جاتا اصول کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے اور وہ کردینی چاہیے پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں نواز شریف پارٹی کو متحد رکھنے کی سب سے بڑی قوت ہیں ووٹ کا احترام نہ کرنے کے نتائج نہ ملک کے لیے اچھے نکلے اور نہ عوام کے لیے سب کو اپنی حدود کو تسلیم کرنا چاہیے سینٹ میں اس دن آپ نے ووڈ نہیں دیا اس پر شاہد خاکان عباسی نے اور کافی تنقید کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کو مصطافی ہو جانا چاہیے انہوں نے کہا میں نے اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا پارٹی کیادت نے اس کا کوئی نوٹس لیا میرے خیال میں پارٹی کیادت جو ہے وہ آج کی سیاسی صورتحال میں فیصلے کرتی ہے جو گزر گیا اب دن وہ گزر چکا ہوا ہے پارٹی کے اندر اختلافات کی باتیں بھی آتی ہیں تو کیا یہ عدم اعتماد ہے نواز شریف پر یا مسلم لگنون پر ہوا ایسی نہیں کہ کوئی یہ غلطی کرے گا اور اگر کوئی یہ غلطی کرے گا تو اسے بھوگتنا پڑی گی خلائی مخلوق کا بیانیاں یا نواز شریف اپنی تقریروں میں بھی کہتے تھے مریم نواز صاحبہ بھی اپنی تقریروں میں کہتی تھی عباسی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اب ہمارا بیانیاں نہیں ہے کیا یہ مسلم لگنون کا بیانہ ختم ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ نام دیا انہوں نے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں دخل بھی دی دی ہے اور سیاست میں اپنے مقاصد جو ہیں وہ بھی رکھ دی ہے تو انہوں نے الفاظ کو بدلہ ہے بات تو انہوں نے بھی وہی کہی جو پاکستان بھر کے عوام بھی جس کو کہتی ہیں یعنی خلائی مخلوق کے جو سٹیٹس کی پر انہوں نے بات کی ہے اس پر قائم ہے یہ مسلم لگنون کا بیانیاں ہے لیکن پاکستان مسلم لگنون کا بیانیاں یہ ہے کہ ووٹ کو احترام ہونا چاہیے حکومتیں ووٹ سے بننی چاہیے اور ووٹوں میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور یہ صرف مسلم لگنون کا بیانیاں نہیں ہیں یہ پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے پاکستان کی باقی تمام سیاسی جماعتیں بھی یہی کہتی ہیں اور ووٹ کا احترام نہ کرنا جو ہے ماضی میں بھی اس کی مسالیں موجود ہیں کہ اس کے نتائج نہ ملک کے لیے اچھے نکلے نہ عوام کے لیے اچھے نکلے انٹی اسٹیبلشمنٹ اگر نہ ہوتے تو الیکشن میں ایسی صورتحال نہ ہوتی کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں میرے خیال ہے ہم پرو آئین ہیں اور آئین جو ہے اس نے تمام کی حدود مقرر کی نہیں ہے ان حدود کو سبی کو تسلیم کرنا چاہیے پارلیمنٹ اپنا کام کرے اور دوسرے اپنا کام کریں ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کی جائے کوئی بھی حصول جو ہے جب آپ اسے اپناتے ہیں تو اس کی ایک قیمت ادا کرنی ہوتی ہے اور وہ قیمت ادا کر دینی چاہیے مسلم لیگنون میں بھی گروپ بندی ہے میاں نواز شریف صاحب کا گروپ علیدہ ہے شہباز شریف صاحب کا گروپ علیدہ ہے جس طرح کہا جاتا ہے خاکان عباسی صاحب تین چار لوگ ایک طرف ہیں نواز شریف اپنے اس بیانیے پر قائم ہیں یا نواز شریف باہر جانے کے بعد انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے کوئی ڈیل ہو گئی ہے کیا وجہ ہے نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگنون کو متحد رکھنے کی سب سے بڑی قوت ہیں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگنون متحد ہے آپ نواز شریف کی تقریر بھی لکھا کرتے تھے عدوی آدمی ہے خلائی مخلوق بھی آپ کی تخلیق ہے میرا خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ بدگمانی ہیں کہ کوئی لکھتا ہے نواز شریف صاحب خود بہت اچھی تقریر جو ہے اپنے لئے ترتیب دے لیتے ہیں یقیناً تقریر سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں سے سیاسی مشورہ ضرور کرتے ہیں خیالات ان کے اپنے ہوتے ہیں یہ کوئی ایک شخص نہیں ہوتا جو فلم کے سکرپٹ تحریر کر رہا ہوتا ہے سیاست میں فلم کا سکرپٹ نہیں بنایا جاتا ہے مریم نواز صاحبہ بڑی کراوٹ پولر تھی بڑی ایکٹویٹیز انہوں نے کی اب وہ کافی عرصے سے خاموش ہے کیا وجہ ہے مسلم لیگ جو ہے وہ اپنے فیصلے کرتی ہے اور لوگوں کو کام تفویز کرتی ہے مسلم لیگ نے جس دن انہیں کام کوئی دیا وہ سب سے پہلے اس کام کو انجام دیں گی نواز شریف کی وطن واپسی ایک تو ہوتا ہے کہ جب بھی صحتیاب ہوں گے آ جائیں گے کوئی ٹائم فریم ہے نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں مسلم لیگ کو ان کی قیادت حاصل ہے نواز شریف صاحب کو جب نے اہل قرار دے دیا گیا تو ہم نے جو وزیراعظم دیا کیا اس وزیراعظم نے پرفارم نہیں کیا کم سے کم جو اس وقت کے وزیراعظم ہیں اس سے اچھی پرفارم سکتی ہے کوئی وزیراعظم جو ہے وہ آپ کو مصطافی ہو لے گی کہتے ہیں چلی وہ ان کے اپنی سیاسی خیالات ہو سکتے ہیں میں ان کی کارکردگی کی بات کرنا سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ان کے الفاظ ہیں کہ پاکستان میں پلٹیکل انجین جنگ ہوتی ہے تو یہ پلٹیکل انجین جنگ کا شاخصان ہے تو تفصیلی انٹرویو سینئر راہنما سینیٹر پرویز رشید کا آپ نے سنا اسے پر بات کرنے کے لئے مارزت موجود ہے عباس شبیر عباس پرویز رشید نے اہم باتوں سے پردہ اٹھا دیا ان کا کہنا ہے ووٹ کا احترام نہ کرنے کے نتائج نہ ملک کے لئے اچھے نکلے اور نہ ہی عوام کے لئے دیکھیں سب سے پہلے تو برویز رشید صاحب نے شاید خاقان عباسی کا جو اسطیفے کی بات تھی اس پر کافی تنزیہ انداز میں بلکہ بڑے جا رہے ہیں نا انداز میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کی میں ایک بات جو ہے وہ ایک کان سے سنتا ہوں دوسرے کان سے نکال دیتا ہوں پھر جب خلائی مخلوق کے بیانیے کے حوالے سے میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بیانیاں وہی ہے شاید خاقان عباسی نے صرف ورڈ چینج کیے ہیں خلائی مخلوق کی تخلیق کس نے کی کہ آپ نواز شریف کو یہ ورڈ دیتے تھے کہ آپ نے نواز شریف کیلئے تقریر لکھی تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف خود بہت اچھی تقریر لکھتے تھے اور یہ ان کی اپنی تقریر ہے اور یہ ان کی اپنے خیالات ہیں جو کہ خلائی مخلوق اور دوسرے ورڈ وہ اپنی تقاریر میں یوز کیا کرتے تھے ساتھ ساتھ پرویز رشید نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیت نون کا بیانیاں ہے ووڈ کو عزت دو اور یہ جو حکومت ہے وہ ووڈ سے نہیں بنی اگلی جو حکومتیں ہیں وہ ووڈ سے بننی چاہیے اور ووڈ میں ملاوٹ کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے اے پی سی میں انہوں نے کہا کہ اے پی سی کا سب سے پہلا مطالبہ اور آخری مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ دوبارہ سے ہم اچھے صاف شفاف سی کے ان کا یہی کہنا تھا کہ بیانیاں وہی ہیں لیکن صرف الفاظ تبدیل کر دیئے گئے ہیں عباس شبیر آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہی بھی آپ کو بتائیں کہ گزشتہ دنوں شاہد خاکان عباسی نے سما کو انٹرویو میں کہا تھا کہ خلائی مخلوق ہمارے بیانیاں بھی شامل نہیں جبکہ نواز شریف خلائی مخلوق کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں شاہد خاکان نے پرویز رشید کے بارے میں کیا باتیں کی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں الحمدللہ آپ کا مقابلہ میرا مقابلہ مسلمی قنون کا مقابلہ نہ زرداری کے ساتھ ہے نہ عمران خان کے ساتھ ہے ہمارا مقابلہ ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے خلائی مخلوق آپ کا بیانیاں ابھی ہیں 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 اور اسی تمام تر معاملے پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے ہمارا پینل بھی موجود ہے ادنا نادل صاحب خالد عظیم صاحب اور نئیم اشرف بٹ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں سب سے پہلے بات کروں گی نئیم اشرف بٹ جیسے کہ پرویز رشید کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاستی مداخلت کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہی خلائی مخلوق ہے لیکن شاہد خاکان تو کہتے ہیں کہ خلائی مخلوق بیانی میں شامل ہی نہیں جی ان کی بات سے تو مزید یہ بات کلیر ہو گئی کہ دو سوچ جو ہیں وہ دو حیالات اس وقت مسلم لگنون میں موجود ہیں شاید خاکان عباسی جو کہ اس انٹرویو سے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ وہ جو حلائی مخلوق والا بیانیاں ہیں جو کہ الیکشن والا بیانیاں ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں لیکن اس انٹرویو کے بعد وہ بھی شہباز شریف والے اور جو حاجہ آصف اور جو آیاز صادق اور ان کے بیانیاں ہیں ان کے ساتھ چلے گئے ہیں لیکن پروید رشید اگر انہوں نے آرمی ایکٹ پر ووٹ نہیں دیا تو آج بھی ان کے حیالات ان کا نظریہ وہی ہے جو دو سال پہلے تھا جو نواز شریف کا جو مریم نواز کا بیانیاں تھا پروید رشید صاحب کا آج بھی وہ ہے ہو سکتا ہے پارٹی کا یا میاں صاحب کا بھی بیانیاں چاہید بدل گیا ہو لیکن پروید رشید اپنی بات پر قائم ہیں اور یہی انہوں نے کہا بھی اس میں کہ اصول کی قیمت اداک کرنی پڑتی ہے اور وہ انہوں نے اداک کی ہے وہ چاہے حکومت میں جب وزیر اطلاع تھے انہیں ہٹایا گیا چاہے اب ان کو تھوڑا سا کارنر کیا جاتا ہے وہ اس کی قیمت اداک کر بھی رہے ہیں اور وہ اس پر قائم ہیں اور کرنا مزید بھی کرنے کے لیے تیار ہیں دوسری بات جو حلائی مخلوق کی انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا شاید حکان عباسی نے یہ بھی ایک گہرا فکرہ ہم کہیں گے اس لیے کہ پتہ تو سب کو ہے کہ حلائی مخلوق اسٹیبلشمنٹ یا محکمہ درائیہ ایک ہی ہیں لیکن پروید رشید صاحب کا یہ کہنا کہ یہ بات شاید حکان عباسی کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور محکمہ زراد کی باتیں پرانی ہو چکی اب لوگ براہ راست کہتے ہیں پرویز رشید کے بیان پر اپنے رد عمل میں ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ وہ بھی سنوا دیتے ہیں آپ کو تو شاید حکان عباسی نے کیا کہا رد عمل میں یہ آپ نے سنا ایک بار پھر سے اپنے پینل کے جانب بڑھتے ہیں خالد عظیم صاحب ادنان عادل صاحب بھی موجود ہے خالد عظیم صاحب پرویز رشید کا کہنا ہے کہ خلائی مخلوق اصل میں اسٹیبلشمنٹ ہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سیاست میں دخل بھی دیتی ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نون لگ میں خلائی مخلوق کا بیانیاں برقرار ہے لیکن یہ بیانیاں وہی ہوں گا کہ اسم لگ نون کا جو کہ نواز شریف کا ہوگا اب براہرات تو نواز شریف کوئی بھول نہیں رہے یہ دونوں افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں خواہ جا سکتا ہے کہ انہیں نواز شریف کی عربت آسد ہے لیکن اس میں پرویز رشید صاحب جو ہیں ان کا تعلق زیادہ قریبی اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے معاملات جس میں پرویز رشید سے کڑی تنقید بھی ہو رہی تھی اس وقت بھی نواز شریف جو ہیں انہوں نے ان کو اپنے فرنٹ لائن کے لوگوں ان میں رکھا ہوا تھا اور ان کے ساتھ تمام تار مشابہت جو ہے وہ قطعے تھے البتہ مسلم دیگ نون جو ہے وہ چاہے اس کو اس کا فائدہ ہو یا اس کا نقصان ہو اس وقت تو اس کے پاس کوئی جو اساسہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو انٹی اسٹبلشمنٹ جماعت شو کر کے اپنے آپ کو میدان میں اتارے اور اس میں انہوں نے ایک کرون انتیس لاکھ ٹھوٹ دیئے ہیں اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ان کا نقصان ہوگا ہے البتہ پرویز رشید جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ نقصان ہو جو میں ان کی بات سے سمجھا ہوں جو انہوں نے کہا کہ اصول کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو ان کا تو یہی خیال ہے کہ اقتدار ملتا ہے یا نہیں لیکن ان کو اپنے اسپرینیے پر قائم رہنا چاہیے نواز شیف صاحب جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ اقتدار کی نہیں اقتدار کی سیاست کرنا چاہتے ہیں اب وہ پتہ نہیں اس پر کتنا ان کا وزن اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اس وقت کچھ کیسز ایسے ہیں جن کے اوپر ان کی بیٹی مریم نواز ہیں جن کو وہ اپنا سیاسی مستقبل قرار دیتے ہیں وہ اس حد تک تھسی ہوئی ہیں کہ اس وقت شاید وہ تھوڑا سا بھی اگر امت کی جانت سے اس کو ہارٹ پر سوٹ کیا جائے تو ان کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے خالد عظیم صاحب بہت زیادہ ڈیفرنس نظر آ رہا ہے کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہے دونوں کے سٹیٹمنٹس کے اندر عدنان عدل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان صاحب یہ بتائی کہ نون لیگ کی پہلی ہے یہ پالیسی ہے اتنا کانٹرڈکشن دونوں کے بیانات میں اور پھر پرویز رشید کہہ رہے ہیں کہ الفاظ بدل دیئے بیانیاں تو وہ یہ ایک بڑا کنفیوزنگ سے سٹیٹمنٹ ہے دونوں کا دیکھئے ہر پارٹی میں مختلف خیال کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لیفٹ لیننگ ہوتے ہیں کچھ رائٹ لیننگ ہوتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس میں مختلف خیالات کا ہونا کوئی غیر فطری بات نہیں ہے بہت نیچرل بات ہے سب کو معلوم ہے کہ پرویز رشید جو ہیں وہ قدرے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آرمی کا پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار نہ ہو اور وہ اس بارے میں نواز شریف کے بہت قریب ہو گئے تھے اور نواز شریف نے جو بہت ایسی پالیسیز کا ہاتھ تھا تو پرویز رشید جو ہیں اس وقت سائیڈ لائن ہے لیکن ان کو بہت اعتماد حاصل ہے نواز شریف کا وہ نواز شریف کے بہت قریب ہیں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے انٹریو میں کوئی ایسی بات نہیں کی بہت ڈپلومیٹک طریقے سے سوالوں کے جواب دی ہیں انہوں نے شاہد خاکان عباسی کی جو ان دو تیز حملے تھے ان کے اوپر ان کا بھی انہوں نے کوئی ایسا سخت جواب نہیں دیا وہ اس وقت سائیڈ لائن ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیانیاں نہیں بدلا ہونا کہ بیانیاں بدل گیا ہے نواز شریف کے ساتھ جو اکثریت ہے لوگوں کی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر بنانے چاہیے اس لیے نون لیگ نے جو ملیٹری چیف کی ایکسٹینشن تھی اس کے حق میں ووٹ دیا اور نواز شریف نکھ سے باہر بھی گئے تو ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نون لیگ جو ہے لیکن نون لیگ کا اعتماد بہت حاصل ہے عدنان عادل صاحب خالد عظیم صاحب اور نئی مشرف برٹ ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شب کیا آپ کے وقت کا آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے کراچی میں آج سے بارش کے نئے سپیل کی پیش گوئی ہے دوسری جانب شہر میں نالوں کے صفائی چوتھے روز بھی جاری ہے تین روز میں شہر کے تین بڑے نالوں سے بیس ہزار ٹن سے زائد کچھرا نکالا جا چکا ہے نالوں کی صفائی کہاں تک پہنچی آج بلکل آج ڈی ایم اے کی ہدایت پر ایف ڈیولیو کی جانب سے صفائی کیا جو ہے چوتھا روز ہے آج بھی گجر نالے سمیت تینوں بڑے نالوں کی صفائی ایف ڈیولیو کر رہی ہے وہ جاری ہم لوگ اس وقت گجر نالے پر موجود ہیں میرے کیمرمن محسن آپ کو دکھائیں کہ مشینری یہاں پر کام کری اور اس کے ساتھ آج جو مینولی کام ہیں چوک پائنٹس ہیں جو کچھرا ہے اس کو نکالا جا رہا ہے مزدوروں کی مدد سے یہاں پر جو نالوں میں جو پل کے نیچے جو کچھرا پھس جاتا ہے جو مشینری سے نہیں نکل سکتا اس کو مینولی جو ہے نکالنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ اس کو آگے کیا جائے اور اس کے بعد مشینری سے اس کو منتقل کیا جائے گجر تین روز کے دوران بتایا جا رہا ہے کہ چھے ہزار ٹین سے زائد کچھرا نکالا جا چکا ہے پچیس چوک پائنٹس تھے چالیس میں سے جو کھولے جا چکے ہیں ان تین بڑے نالوں میں کورنگی نالا مواجگوٹ نالا اور گجر نالا تقریباً چودہ ٹیمیں جو ہیں اپ ڈیولو کی کام کر رہی ہیں جس میں مشینری ہے سو سزائی ڈمپر اور مشینری بھی کام کر رہی ہے کامرمن موسین اگر آپ کو دکھائیں کہ یہ نالا جو پورا بھرا ہوا تھا کچھرے سے گندگی سے اب اس کی شکل جو ہے واضح ہو رہی ہے کہ پانی کا جو فلو ہے نظر آ رہا ہے اس میں کافی کچھرہ نکالا جا چکا ہے بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تو کراچی کیوں ڈوبا محمد علی حفیظ اپنی ریپورٹ میں بتا رہے ہیں کہ شہر کو ڈوبونے والے ہاتھ کون سے ہیں اور عوام کیا کہتے ہیں آپ کو سنگلاتے ہیں مفاہمت کے بادشاہ کلائے جانے والے سابق صدر کی جماعت پیپلز پارٹی سن تک محدود ہوئی تو سادہ اکثریت کا فائدہ اٹھانے کے چکر میں شہری علاقوں کی حمایت بھی کھونے لگی دو ہزار تیرہ میں بلدیاتی قوانین میں رد و بدل سارے اختیارات وزیر بلدیات کی جھولی میں ڈال دیئے اور بے اختیار میر صاحب وارٹر بورٹ کے ڈی اے ایل ڈی اے ایم ڈی اے ماسٹر پلان اور بلڈنگ کنٹرل تھارٹی جیسے داروں کا مو تکتے رہ گئے حد تو یہ ہے کہ کچرہ اٹھانے کے لیے بھی ایک الگ ادارہ سالٹ ویس منیجمن بورٹ کے نام سے بنایا گیا اس کے باوجود کراچی کچرہ کچرہ ہو گیا سڑکے ٹوٹی پڑی ہیں گھٹرہ اُبل رہے ہیں بارش دو گھنٹ ہو جاتی پورا شر طلاب کا نمونہ پیش کرتا ہے زومداری سن گورنمنٹ کی بڑھتی ہے بنتی ہے کیونکہ صوبہ سن رہی ہے تو ہم کس کو بولیں مسائل سے بھر گیا کراچی کراچی کا نام ہٹا کے مسائل رکھ دو کراچی میں نعمت اللہ خان اور سید مصطفیٰ کمال کے دور میں تعمیر و ترقی کے نئے باب رکم ہوئے مگر جیاری سرکار کے آتے ہی اداروں کی کمان سوائی حکومت کے پاس جانے سے شہر کا نقشہ بدل گیا کراچی بلڈنگ کنٹرول سے سن بلڈنگ کنٹرول تھاٹی میں تبدیل ہونے کے بعد منظور قادر و فکاکا جیسے کرداروں نے غیر قانونی تعمیرات کا جال بچھا دیا میر کے ہاتھ سے وارٹر بورڈ نکلنے کے بعد سمندر کنارے آباد شہر پانی کو ترسنے لگا گلی محلوں سے لے کر مرکزی شہرائیں سیورش کے گندے پانی سے برباد ہو گئیں ایم ڈی اے اور ال ڈی اے کے مالی بران کا شکار ہونے کے بعد شہر کو کوئی سستی ریاش سکیم نہیں دی جا سکی ستم بلائے ستم یہ ہے کہ بلدیاتی محکموں کو اپنی تحویل میں لے کر نون ٹیکنیکل اور من پسند افراد کی تائناتیاں پورے نظام کی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی کراچی والے کہتے ہیں جب تک بلدیاتی ادارے منتخب بلدیاتی نمائندگان کے پاس سے کراچی میں تعمیر و ترقی کا سفر جاری تھا جب سے بلدیاتی اداروں پر سندھ حکومت نے قبضہ کیا ہے کراچی مسائلستان میں تبدیل ہو گیا ہے کیمرمین شاہد بلوچ کے ساتھ محمد علی حفیث ساما کراچی کراچی سبے سندھ کے شہری علاقوں کا برا حال ہے صرف شہر اقائد کی بات کریں تو حکومت سندھ نے گزشتہ برسوں کے دوران مختلف اداروں کو اپنی تحویل میں لے کر احساس محرومی کو مزید بڑھا دیا سیاسی جماعتیں سبائی حکومت کے اس اگزام کو کیسے دیکھتی ہیں یہ بتا رہے ہیں خوشی دعلم کراچی کا ماسٹر پلان بلدیا ازما کے پاس نہیں سندھ میں اچھی اچھی امارتیں کھڑی ہو جاتی ہیں مگر شہری حکومت کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں چلتا یہ سب کیا دھرا ہے حکومت سندھ کا جس نے کراچی دیولپمنٹ آثورٹی سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ اور ماس ٹانزر جیسے ادارے اپنی تحویل میں لے کر شہر کا نقشہ بگاڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی وفاقی حکومت اور اس کے اتحادی جیالی سرکار کے اس اقدام کو ڈاکہ قرار دیتے ہیں سندھ حکومت نے سیاسی انتقام کے طور پر وہ تمام ریونی جنریٹ کرنے والے دارے بڑی ایک جسے کہتا ہے اورگنائز اور سسٹیمٹک طریقے سے چھین لیا ہے آج سندھ حکومت نے کراچی کے نظام کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا کراچی شہر کے ساتھ ظلم کیا گیا پورٹ کاسم، ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، کڈی اے کڈی اے، کڈی اے، کڈی اے، کڈی اے، کڈی اے، کڈی اے، یہ سب ایک ہی ادارہ ہونا چاہیے ایک ہی گورنمنٹ کے نیچے ہونا چاہیے وہ ہے بلدیہ کی حکومت تین مرتبہ کراچی بلدیہ کی باگ دور سمالنے والی جماعت اسلامی تو کہتی ہے تمام ادارے میر کے کنٹرول میں ہونے چاہیے پاک سرزمین پارٹی کا موقع بھی دیگر جماعتوں سے مختلف نہیں سندھ حکومت کے اقدامات خود پیپلز پارٹی کو نا صرف شہری علاقوں میں غیر مقبول کر رہے ہیں بلکہ اس کا خمیاز عوام کو مشکلات کی صورت میں بگتنا پڑ رہا ہے کیمرمن سنہ اللہ ڈہیری کے ساتھ خرشید علم سما کراچی اور میر کراچی کی چار سالات بدت ختم ہونے کو ہے لیکن وسیم اختر آج بھی یہی گلہ کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ پیر باندے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ کراچی کے عوام کی خدمت نہیں کر سکے سما کیوبرو چیف فیصل شکیل سے خصوصی انٹرویو میں میرے کراچی نے صدر وزیراعظم آرمی چیف اور چیف جسس پاکستان سے اپیل کی کہ کراچی کے اشیوز کو حل کیا جائے آپ یہ بتائیے یہ جو این ڈی اے میں ایف ڈی بلو آئی ہے کراچی کے نالے صاف کیے جا رہے ہیں ایک اچھا اقدام ہے لیکن کیا یہ مستقل حل ہے شکریہ فیصل صاحب بلکل صحیح بات کی ہے آپ نے the whole city is presenting a picture of disaster گندہ پانی پی رہے ہیں گٹر کا ملاوا تبہ حال ہوا سیوریج نالوں میں کچھرے کا ڈسپوزل ہے اور سیوریج کا ڈسپوزل ہے نالے اسی لئے چوک ڈرہتے ہیں آج بھی جو یہ این ڈی اے میں کر رہا ہے یہ temporary solution ہے ان ایریاز کو بھی disaster management اپنے جو انس نے implement کرنی ہیں چیزیں اس میں فوکس کرے اس کو مجھے کام کرنے نہیں دیا گیا مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ میں جس طرح سے mandate ملا تھا مجھے ان کی خدمت کر نہیں سکا کیوں میرے ہاتھ باندے ہوئے تھے مجھے نہیں کرنے دیا جا رہا تھا کام مجھے تو میر بننے نہیں دیا جا رہا تھا تو میر تو اللہ نے بنا دیا مگر جہاں روک سکتے تھے وہاں روک لیا اور میں اس کام میں لگ گیا کہ میں کہتا رہا لوگ مجھ پہ باتیں کرتے رہے آپ نے بھی یہ بات کیے بھی کہ رونا روتا رہتا ہے چار سال سے بھائی رونا نہیں روتا تو آج ڈی اے میں نہیں آتی آج ڈی اے میں نہیں آتی ہیں کراچی دنیا کا چھٹا یا ساتھوہ بڑا ملک ہے دو پورٹ ہیں پوری دنیا میں جب میں کبھی بھار جاتا ہوں یورپ میں کسی کانفرنس میں تو وہ مجھے اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے شہر کا میر ہے اور مجھ سے سیلفیاں کھچواتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ میں تو ڈھکن بھی نہیں لگا سکتا گھٹر کا ایک میرے پاس تو وہ پاورز ہی نہیں ہے کچھرہ اٹھانے کا پاور میرے پاس نہیں ہے سیوریچ کا پاور میرے پاس نہیں ہے سی ایم صاحب کے پاس ہے آج سما کے پلٹ فارم سے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے آپ جو مطالبہ جس سے کرنا چاہیں کراچی کی بہتری کے لیے کر سکتے ہیں یہ آپ نے کراچی والوں کے لیے احسان کیا ہے کراچی کے اوپر سما نے احسان کیا ہے یہاں کے لوگ جو مشکلات بھگت رہے ہیں میں پہلے ریکویشٹ کر چکا ہوں سما کے پلٹ فارم سے ریکویشٹ کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان چیف آرمی شتاف پریزیڈن آف پاکستان پرائمیشٹر آف پاکستان سارے اختلافات چھوڑ کے ساری سیاسی چیزیں چھوڑ کے خدا کا واسطہ ہے اس شہر کے لیے اس شہر کے ایشوز ریزولف کریں یہاں کے جو لاؤز جو رونز بنے میں ان کو ریلیکس کریں اور کوئی کمیٹی فارم کریں باہر سے کنسلٹنٹ بلالیں یہاں کے کنسلٹنٹ لے لیں جو ایریاز ہیں جو ماسٹر پلین ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرائیں کراچی میں گزشتہ بارشوں میں جن علاقوں میں پانی جمع ہوا تھا ان میں سے ایک علاقہ سرجانی ٹاؤن بھی ہے جہاں اب بھی گلیوں میں گندہ پانی اور کیچر جمع ہے وہاں کیا صورتحال ہے اس کی اپڈیٹس لیتے ہیں سما کے نمائندے خوشید عالم سے اجی اپڈیٹ کیجئے خوشید عالم اجیب بلکل میں صرف موجود ہوں سرجانی ٹاؤن کے علاقے میں جہاں پر مختلف جو آبادیاں ہیں وہاں اب بھی گزشتہ بارشوں کا پانی گٹر کے پانی کی صورت میں موجود ہے کیچر سے گلیاں اور گندے پانی سے گلیاں اٹی ہوئی ہیں بہت سے گھروں میں گندہ پانی اب بھی موجود ہے مساجد کی آگے گندگی موجود ہے علاقے کے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ان کے علاقے سے نکاسی کا انجزام جو ہے وہ بہتر کیا جائے سرشتہ بارہ تیرہ دن پہلے بھی سما نے اس علاقے کے نشاندہی کی تھی کہ کس طرح علاقے کے لوگ پریشانی اور قسم پورسی کے علاقے میں وقت گزار رہے ہیں شکریہ خوشید علم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے تو کے الیکٹرک نے کراچی والوں کی نیندیں اڑا دی گرمی بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بھی بڑھا دیا گیا شہر کے مختلف علاقوں میں آٹھ گھنٹے سے بجلی غائب رہنے سے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہونے لگے شہریوں کو فکر ستا رہی ہے کہ اگر تیز بارش ہوئی تو بجلی کو ہی نہ ترس جائیں تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں سماکر رمائندس سلمان احمد سے سلمان اللہ اللہ کر کے کراچی والوں کو بارش ملتی ہے اور ایسے میں بجلی غائب ہو جائے تو شہری کیا کریں اب آخر دیکھئے مہام اور سبا جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے اور یقیناً جو آپ نے کہا کہ شہریوں کب تشویش ہے کہ اگر برسات ہو گئی اور جو پچھلی بارش ہوئی اس سے زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ بارش ہوگی اگر ایسی بارش ہو گئی تو بجلی کے نظام اور بجلی کا جو صورتحال ہے اس کا اللہ ہی حافظ ہے اور کراچی میں گزشتہ رات بھی ہم نے دیکھا کہ پوری رات تقریباً جو ہے وہ شہری گرمی میں جو ہے وہ گھروں میں رہے اور بجلی بلکل نہیں تھی اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے کراچی کے پیشتر علاقے اور ویسے ہی دن میں جو ہے وہ آر سے دس گھنٹے کی لو شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت میں کیماری کے علاقے کے پیڈی گراؤنڈ کے پاس موجود ہوں یہاں پر بھی صورتحال جو ہے وہ انتہائی بری صورتحال ہے جو شہری ہیں جو علاقہ مقین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ بجلی آتی کم ہے اور جاتی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ گھر میں جو خواتین ہیں اور جو بچے ہیں وہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں خاص طور پر اس طرح شدید گرمی میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ پرسان حال نہیں ہے کہ جو علاقہ مقین ہیں ان کو جو ہے وہ اس صورتحال سے نکال آ جا سکے اگر وفاقی وزرہ کی بات کی جائے اور وزیراعظم پاکستان عمراند خان صاحب کی بات کی جائے تو انہوں نے جو ہے وہ نوٹس لیا تھا عمراند خان صاحب نے اور وفاقی وزرہ نے یہ اعلان کیا تھا ربان کے دوحل کہا تھا کہ اب لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی لیکن لوڈ شیڈنگ ابھی بھی جاری ہے بجلی آتی کم ہے جاتی اتنی زیادہ ہے کہ معاملات زندگی متاثر ہو جاتے ہیں بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بولیٹن میں آ وقت تو آئی بریک کا لیکن ویلکم بیک فضائیہ ہاؤزنگ اسکیم سے متعلق سپریم کورٹ کا بڑا حکم سپریم کورٹ کرافٹی ریجسٹری میں کیس کے دوران عدالت نے متاثرین کو واجبات کی ادائیگی سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ محتل کر دیا اس حوالے سے مزید جانے گے عرفان الحق سے تو عرفان کیا متاثرین کو ادائیگی نہیں ہوگی اب دیکھیں جو سندھ ہائی کورٹ کا حکم تھا جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ واپس کیا جائے اور نیپ کے ذریعے یہ سارا عمل مکمل کیا جائے تاہم جو متاثرین ہیں اوورٹیز پاکستانیز انہوں نے اس آرڈر کو چیلنج کیا تھا اور انہوں نے اپنی درخواست میں واقع خطیار کیا ہے کہ انہیں منافع کے ساتھ یہ تاری رقم واپس کی جائے چارچر پانچ پانچ سال سے ان کی رقم خاصی ہوئی تھی اور مکمل ادائیگی کے باوجود انہیں مکان یا پلوٹ نہیں ملا اس لیے انہیں منافع کے ساتھ یہ رقم واپس کی جائے آج عدالت نے شریف دہمی کا اظہار کیا ہے جس سے سجاد علی شاہ نے یہ رمار کیے کہ یہ بظاہر صرف علاکمنٹ کا نہیں یہ عوام سے دھوکہ دہی کا معاملہ ہے اور ایک اہم قومی ادارہ کس طرح ایک پرائیویٹ ادارے کے ساتھ جوائنٹ پینچر کے ساتھ اس طرح کی سکیم لانچ کر سکتا ہے ہم اس معاملے کو باری گینی سے دیکھیں گے عدالت نے نیپ کو اور دیگر حکام کو نوٹسز جاری کی ہیں آئندہ سماعت کے لیے اور سل ہائی کوٹ کا جو حکم تھا نیپ کے ذریعے آئندہ سماعت کے لیے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں بہت شکریہ ایفان الہاک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور حکومت نے مختلف سرکاری محکموں کی ستائیس طعمتی جائدادیں انعلام کرنے کا فیصلہ کر لیا اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں اسلامہ اسلام آباد کے نمائندے شکیل احمد سے جی شکیل احمد بتائیے کہ سرکاری محکموں کی جانب سے کتنی قیمتی ایسی جائدادیں ہیں جن کو نعلام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دیکھیں کرونا کی وجہ سے نشکاری کا پروگرم متاثر ہوا تھا لیکن اب وہ دوبارہ پٹری پر واپس آ رہا ہے اور حکومت نے سات مختلف وزارتوں اور محکموں کی ستائیس قیمتی جائدادیں ہیں جن کو نعلام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے دوبارہ سے سات سمبر سے اٹھائیس سمبر سے دوران ان کی نعلامی کے لیے بولی ہوگی اور جو پراپٹیز کی نعلامی سے حکومت کو چھ رب باشر کروڑ پر عامدن مت رکھتے ہیں اور اس میں دکانے بھی ہیں اپارٹمنٹ ہیں مختلف بیمارتیں ہیں اور کم کی آرازی بھی ہے اور ہزارت سنات کی لاہور میں ایک جالیس کنال پراپٹی کی قیمت پانچ ایلو روپے ستہ زیادہ مقرار کی گئی ہے ریزیل پرائس اور اس طرح سیول ایویشن کی ایک ستہیس نال پراپٹی ہے جو کہ نواب شاہ رہیم یارسان و بیہاری میں ہے اور ایرہ کی سانبار لاہور ہریپور میں پندرہ مختلف جائدہ دیں ہیں اور ساتھ ساتھ ایف بی آر آبی ویسائل اور کریڈنگ کا قویشنہ پاکستان کی پراپٹی بھی ہے ہمیں شہروں میں ٹھیک ہے شکیل احمد اپ ڈیٹ کریں آپ کا شکریہ اور ابھی آپ کو بتائیں نیب لاہور نے وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار کو بارہ اگست کو طلب کر لیا ہے اہم خبر ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں نیب لاہور نے وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار کو بارہ اگست کو طلب کر لیا غر قانونی طور پر شراب لایسس جاری کرنے کا یہ معاملہ ہے اور وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار بارہ اگست کو نیب میں طلب کر لیا گئے ہیں پراپرٹی اولاٹمنٹ کیس کا یہ معاملہ اور نون لگی راہنما مریم نواز گیارہ اگست کو نیب میں طلب کی گئی ہیں مریم نواز پر دو سو کنال زمین غر قانونی طور پر منتقلی کا بھی الزام ہے تو نیب لاہور نے وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار کو بارہ اگست کو طلب کر لیا ہے بار بار میڈیا کی توجہ دلانے کے باوجود حیدر آباد کی ظلہ انتظامیہ کو شہریوں کا خیال نہ آیا تو فانی بارشوں کی پیشگی اطلاع کے باوجود نالوں کی صفائی نہ ہو سکی شہریوں نے وزیراعظم عمران خان سے حیدر آباد کے عوام کی مدد کے لیے بھی انڈی ایم اے کو بھیجنے کا مطالبہ کر دیا اس پر مزید بات کریں گے سما کے نمائندے پوان کمار سے جی اپڈیٹ کیجئے جی بلکل محقبہ موسمیات کی پیشگوئی کے بعد حیدر آباد کے جو مختلف نالے ہیں ان کی تال صفائی سترائی کا جو کام ہے وہ شروع نہ ہو سکا ہے واسا بلدیا اور جو ملسپل کمیٹی دعوائیں کی جاتی جو ان کے اپنے ایریا جس طرح کاسم آباد ہے لتی آباد یا ہیدر آباد سٹی ہے اس میں صفائی سترائی کا کام کیا گیا مگر آپ دیکھیں گے گراؤن پر تو کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا یہ میرے اکھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانا نالا ہے اور کئی سالوں سے اس کی صفائی سترائی نہیں سکتی جو علاقے مکی جو گھر میں نکلنے جو گن کچرا وہ یہاں پر پھینکتے اس کے بعد نالا جم گیا اور شہریوں کو شدید پریشنی کا سامنا ان دنوں میں رہتا ہے اگر بارشیں ہوتی ہیں تو مزید ان کی پریشنی بڑھ جائے اگر بارشیں ہوتی تو شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پانی ہے ان کے گھروں میں اندر داخل ہو جاتا ہے قویٹا میں جشن ازادی کی تیاریاں زوروں پر ہیں مختلف علاقوں میں سٹال سجائے گئے ہیں جہاں شہری بیجز اور جھنڈے خریدنے میں مصروف ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں سماکی نمائند آسم بتائیے گا کیسی تیاریاں ہیں کیا کہتے ہیں شہری آج بلکل کوٹا شہر میں جشن آزادی کی تیاریاں شروع ہوگی ہیں شہر کے مختلف مقامات پر چھوٹے بڑے سٹال سجا دیے گئے ہیں جہاں پر چھوٹے بڑے آ رہے ہیں اور یہاں سے اپنے منپسند بیجز جنڈے خرید رہے ہیں کافی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور مختلف سٹال یہاں سجا دیے گئے ہیں خریداری میں مصروف بہت شکریہ آسم خان آپ میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بلیٹن سے فیلال اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیٹ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی